کس طرح سے سوال اٹھ رہا ہے کس طرح کیا دیکھتے ہیں آپ اس انکاؤنٹر کو تگویجا سنگ نے سوال اٹھا دیئے ویسی نے سوال اٹھا دیئے مارکنڈے کارٹیو نے سوال اٹھا دیئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو انکاؤنٹر ہوا ہے واقعاً اس کی کوئی جاج ہونی چاہیے آپ دیکھیں یہاں دو سوال ہیں ایک سوال یہ ہے کہ وہ دہشت کرتے یا بے قصورت ہے اب یہ فیصلہ تو کورٹ سے ہوگا جمعیت علماء ہند ہم لوگ ان کی طرف سے ان کے دفاع میں مقدمہ لڑ رہے تھے اب یہ انہوں نے ان کو فرار دکھایا اور ہائے لڑ جاری کیا پھر اس کے بعد انکاؤنٹر دکھایا جس طرح کی ویڈیو سامنے آئی ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہیں کوئی میرے گھر کی چیز نہیں ہے اور جس طرح سے ملک کے ذمہ دار لوگ شہری سوشل آرگنائیزیشن سوشل لوگ اب یہ صرف تین لوگ تک نہیں رہ گئی یہ بات بہت آگے تک چلی گئی یہ سوال اٹھا رہے ہیں بلکل واضح ہیں اسٹیٹ سپانسر دہشت کرتی ہے اور یہ لوگوں کو پکڑ کے لاکت مارا کیا ہے تو ایسا ملک جس پر ہم فخر کریں اس کے ذمہ دار لوگ اس طرح سے ناجائز حرکت کریں اس طرح سے لوگوں کو مارتے ہیں اور اس کو انکاؤنٹر بتا دیں جمیت علمہ ہند کا گلیس ٹیپ کیا ہوگا جس سے آپ نے اپنی بات کہی کہ مقدمہ دیکھ رہی تھی جمیت علمہ ہند ہم بالکل اس کا مقدمہ لڑیں گے اور اس کے خلاف مشورہ چل لہا ہے ضرورت بڑھے گی یعنی مشورے میں آگئی بات تو اس واقعے کے خلاف بھی عدالت میں ہم جائیں گے یہ ابھی مشورہ چل لہا ہے وکیلوں کے ساتھ اگر گراؤنڈ بنے گا تو کوٹ میں بھی جائیں گے اور ہم اس کے اوپن سخت احتجاج کرتے ہیں یہ طریقہ بالکل برداشت نہیں کیا جا سکتا کسی قیمت پر یہ صرف اس سے جس کام کو یہ کر رہے ہیں جن افسروں نے کیا ہے جن لوگوں نے کیا ہے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں وہ ملک اور انسانیت دونوں کے دشمن اور اختار ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے ان کی سزا کو جو صحیح مجرم ہیں ان کو سزا دلانا یہ اسٹیٹ کی اور سینٹرل کورٹمنٹ کی ریسپنسیبلیٹی ہے اور انہیں اس ریسپنسیبلیٹی کو پورا کرنا چاہیے ان کو بچانے کی جھوٹی اور بیمانی والی کوشش نہیں کرنی چاہیے دونوں سرکاروں کو